لور میں تھنڈ اتنی زیادہ ہے اتنی مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ کس تھنڈ سے ڈر کی جانتر ہے ہوتی بھی ہے تو وہ بلپ ٹوٹے ہوئے ہیں سیام صاحب کے پیپر ہوئے ہیں جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسلام علیکم کیسے دوستو آپ ٹھیک تھا گیا خوشباش ہے آج دس جنوری ہے اور دس جنوری میں پہلا دن تھا آج بچوں کے سکول جانے کا لور میں تھنڈ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ یقین کرے ہاتھ سے سلام لینے کا رواد یہ ختم ہو گیا ہے دوستو کہتے ہیں اسلام علیکم اور صبح میرے چار بچے جب سکول جا رہے تھے تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنی تھنڈ میں یہ چھوٹے بچے اور چاروں ہی چھوٹے تھے تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ چاروں بچے کیسے اس تھنڈ کو برداشت کریں گے اللہ کے سپوردگر کیوں ان کو سکول میں بھیجائے ہم تو سارا دن انہوں کو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ہیٹر نہیں ہے ہم یہاں پہ سیف ان کو کیسے رکھتے تھے تو یہاں پہ ہم ان کو قبلوں وغیرہ میں بٹھا دیتے تھے ان میں اور یہی بھی ان کی سٹنڈی وغیرہ ہوتی تھی سکولوں میں وہ نہیں جا رہے تھے اکیڈمی ہوتی تھی وہ بھی ساتھ گر ایک تھا وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ہیٹر کا انتظام تھا بہترین تھا تو سسٹم چاہ رہا تھا لیکن پجاب حکومت پہ لوگ تنقید بھی بڑے کر رہے کہ یہ پوری دنیا میں تھنڈ ہوتی ہے آپ کس تھنڈ سے ڈر کے جناب بچوں کو گھر میں بٹھا کے بیٹھے پاکستان کا فیوچر ہے تو میں ان تنقید کرنے والوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں تھنڈ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں انتظامات بھی ہوتے ہیں آپ نے کبھی جا کر سرکار سکولوں کے حالت دیکھئے کہ وہاں پہ سکولوں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ اس روشنی میں جو سورج نکلا ہی نہیں ہے پتہ نہیں سورج کی طرح غیب ہو گیا آٹھ دنیا سے نظر ہی نہیں آرہا اس سورج کی روشنی میں تو وہاں پہ اندر لے رہا ہوتا ہے کمروں میں تو وہاں پہ تو لائٹ ہی نہیں ہوتی باز اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بلب ٹوٹے ہوئے ہیں کسی کا بلب نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چونکہ ہمیں پتہ ہے تو وہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں وہاں پہ ہیٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو بچوں کے پاس کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے آٹ کلاس ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس سوائے لنڈے کی اور ہے کیا اگر یہ لنڈہ رووتا تو یقین کرو آدھا پاکسن ویسے تھڑ سے مر جاتا تو یہ متباس طبقے کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں غریب لوگ لے رہتے ہیں تو یہاں کے بچوں کو ان کا برائٹ فیوچر دیکھنے کے لیے ہی ان کی حفاظت ضروری ہے اگر وہ محفوظ رہیں گے تو آگے اپنے ملک کو چلائیں گے اپنے گھر کو چلائیں گے تو ہم سارا دنیا کو دیکھیں کپی کرنے کی چکر میں پڑ جاتے ہیں دنیا بھائی بڑی آگے چلی گئی ہے اور آپ بہت پیچھے ابھی دنیا دائے طرف جا رہی ہے اور آپ بھائے طرف جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں پہلے اپنی ڈریکشن سیدھی کریں جب تک ہماری ڈریکشن ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے نہ بچے مفوظ ہیں نہ ہم مفوظ ہیں سب بھائی سبتا تو اس تھڑ سے بچانے اور ویسے بھی میکمہ موسمیات والوں نے الیٹ جاری کیا ہوا ہے بارہ سے پندرہ سولہ طریق تک کہ شدید پنجاب میں تھوڑ ہونی ہے اور شدید سردی ہونی ہے اس سردی سے بچے کیسے بچیں گے میں تو بڑا پریشان ہوں اپنے بچوں کے حوالے سے تمام بچے ہی ہمارے اپنے بچے ہیں سب کے لیے پریشان ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں آج کے دن کا آغاز ہو چکا ہے ناشتہ واشتہ کر لی ہے ابھی چلتے ہیں شاک پہ ڈائیٹ وغیرہ چل رہی ہے ناشتہ ڈائیٹ والا کی ہے اور شاک پہ چلتے ہیں اور میں بتا دیتا ہوں کہ ناشتہ میں نے کیا گیا ہے میں ناشتہ اکثر کرتا ہوں کرتا تھا لیکن جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور مجھے پتہ چلا کہ ہمارے مرشد پاک بھی یہی ناشتہ کرتے ہیں تو پھر تحفہ خرصے دزانہ ہی کرنا شروع کر دیا اور مزہ آتا ہوں ناشتہ کرتے ہیں آج کے آہ سردی تو نہیں لگی اچھا یہ سر سیام صاحب کے پیپر ہوئے ہیں جو چھوٹیوں سے قبل تو ان کے ریزلٹس آئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیونٹین بائی ٹوینٹی ٹوینٹی سیون بائی ٹھرٹی اور ایٹین بائی ٹوینٹی اور سیونٹین بائی ٹوینٹی تو ساتھ لکھا ہے ٹیچر نے گوڈ ایفرٹ صرف لکھائی کے اوپر تھوڑی سی ایڈ رائٹنگ پر اوپر توجہ دینی ہے تو سیام you are great boy ویلڈر بیٹا آج آپ کو ہی نام ملے گا اس چیز کا ٹھیک ہے نا آپ نے شام کو میرے پاس آنا ہے ایک موٹی سی چمی دینی ہے اور اپنا ہی نام وصول کرنا ہے ادھر میری طرف دیکھو ٹھیک ہے نا بہت اچھا لکھا ہے تمہارے ریزلٹ بڑا پیارا آیا ہے ویلڈرن اسی طرح اینوال پیپر میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ایش ایش کیوں کار رہے ٹھیک ہے شاہ باش چلو ایک پاری دو مجھے چلو کپڑ باندھو کیسے باندھا تھا پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ باش ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تیرا سامنے جو میں دس جو میں دس کلو والے گٹو والے آٹے دیں پندرہ کلو آٹا ہوں ہر بھی ماشا اللہ کتنی بیاری لگ رہی ہے دپٹہ اس نے کیا نمازیوں والا اور سیام صاحب ایسے لگ رہے ہیں جیسے دس کلو والا آٹے کا گٹو ہے اور اس میں پندرہ کلو آٹا ہوں کیونکہ بھائی سردی بہت ہے اس نے اندر بہت کچھ پین لیا ہے اور بس آئینا کی پینی ہے اس نے نہیں نہیں ماشا اللہ سیام 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 ایسے لگ رہے ہیں سیام ایدر دیکھو ایدر دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط یہ دیکھو اور یہ ہیر کو دیکھو ماشا اللہ کتنی بیاری لگ رہی میری گوڑیا اور وہ ابھی چلو نالو جلدی سے تو تمہیں بھی دیکھو بھائی پسند ہے نہیں تو آپ کے بغیار میں نہیں دیکھ سکتا نہیں رات کو سارے مل کے دیکھا کریں آپ کو پتہ ہے وہ دونوں عروب آپ ہی اور ڈکی بھائی جو ہے وہ دوائی گئے ہوئے نیو یر مرانے تو آپ نے دیکھ کے نہیں اپنے فون پر ویلوگ دیکھ لیا گرون کا وہ بھی سبسکرائب تو در بھی آتا ہے ان کا نوٹیفکیش تو عروب آپ ہی کو کچھ کہنا چاہتی ہو نہیں عروب آپ ہی اچھی ہے ہاں کیا ہے وہ اچھی ہے اچھا اب جب اس کا نیا ویلوگ آئے گا میں دیکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی اتجاج کر رہی تھی کہ ہمیں آپ ڈکی بھائی کے ویلوگ نہیں دیکھاتے ہو چونکہ وہ عروب آپ ہی کو پسند کرتی ہے تو اس وجہ سے وہ ار روز وہ اس سے پوچھتے ہیں تو آج سے میں ان کو دکھانا شروع کروں گا پہلے میں اکیلہ دیکھ لیتا تھا دکان پہ جا کے یا کئی بھی رستے میں کئی بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تھا لیکن اس کے اتجاج کے بعد اس کو بھی دکھایا کروں گا تو وہ عروب آپ ہی کو سپیشل بڑا مس کرتی ہے اس کے بارے میں بڑا پوچھتی ہے حالانکہ وہ رو بھی پاپی کا چینل بھی دیکھتی ہے تو آج کا ویلوگ یہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ ساتھ آٹھ منٹ کے ویلوگ بن جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ویلوگ میں اس سے لمبا ویلوگ میں بناتا نہیں ہو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں یار پورا ویلوگ آدھا دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو ملتے ہیں کل نئے ویلوگ میں تب تک اجازت اللہ حافظ موسیقی